عبد المصطفیٰ بھائی ہے پوچھ رہے ہیں مختار ثقفی تو کافر تھا لیکن اس نے یزیدیوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ کیوں لیا یہ اس وقت تو اس کا کفر ظاہر تھوڑی تھا اس وقت اس نے جو کچھ کیا کیا بعد میں اس کو یہ خبت سوار ہوا بوت سوار ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اب نبوت کا دعویٰ کیا تو مرتد ہوا جب تک نہیں کیا تھا آج علی بھائی اس میں یہ ہے کہ یہ جو توابون کے طریق و مختار ثقفی کے بارے میں تھوڑی وزاد کریں کہ آپ کے اس میں کیا موقع ہے کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کیا بڑی بڑی جیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں اجی صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو سقیب میں ایک کذاب ہوگا اور ایک جو ہے وہ ظالم ہوگا ان کی بلدیت بھی بتا دیں مختار ثقفی اس میں وہ اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے اور جو ظالم ہے حجاجتو ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار ثقفی ہے وہ کذاب تھا ہم کہتے ہیں کہ سنکوبرال بھائی کی میں موجود ہے یہ بتر حدیث میں بھی پایا ہے ایس ایٹم آئی یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو مختار ثقفی کے لوگوں کے بیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے یہ ان کے غلبن بینوئی بھی تھے بینوئی بھی تھے اور یہ مختار ثقفی جو ہیں ان کے جو والد ہیں ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں اچھا یہ بات ثابت ہے بلکہ ثابت ہے ابو عبیدہ ثقفی یہ جنگ قادسی کہ بعد میں جب انقلاب آئے مختار ثقفی اٹھا ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں وہ بعد میں مراہ ہو گیا رب بشک کہے مگر اس کو حساب مانتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے جل کا غیب جو تھا اس کو شفا مسلمان جو جلے بنے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ کے بچے کے ساتھ کیا ہوا اس کی راش پر گھوڑے دوڑائے گئے اس کا سار نیدے پر ٹھانگا گیا اس کی بچیاں باداروں میں گمائی گئیں کہاں کوفار وہاں سے دمشق لے جایا گیا اگر شرم ہوتی ہے اس حکومت میں جنہوں امام حسین نے کو قصور کیا تھا بعد میں ابن زیاد کو لکھتا ہے یہ یدید کہ سارے بار بچوں کے احترام سے مدینہ بیج دو کیا ضرور سے ہزاروں میل کا فاصل جنگل اور بیابانوں میں سے وہاں بیچاروں کو لے گئے وہاں یہ تکیہ کھاتے پھرتے رہے تو ظلم ہوتا رہا مگر لوگ جو تھے وہ راضی ہیں کہ مختار نے کمد یہ کیا اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی صحابی کا بیٹا تھا اگر یہ صحابی کا بیٹا وہ ایک بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا اور اس کے باپ کا یہ کارنامہ ہے کہ حضرت عمر رضیوں کے دمانے میں جنگ کابسیہ ہوئی ایرانیوں کے ساتھ تو ہاتھی دیکھ کر مسلمانوں کے آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی عالی طیبین وطاہرین الماسومین محترم ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہمارا موضوع ہے جناب امیر مختار کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے میں آج کے دن کی مناسبت سے عید شجاع کی مناسبت سے تمام مومنین اور مومنات تمام محبانِ علی بیت دنیا میں کائنات میں جہاں جہاں چانے والے بستے ہیں سنی ہوں شیعہ ہوں جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے ان کی خدمت میں اور امامِ زماد جلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں بالخصوص حدیع تبریق پیش کرتا ہوں خداوند عالم ہمیں محبت اور مودت اہل بیت اور ان کے ساتھ تعلیمات اہل بیت سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے اور ہمارا خاتمہ بھی امان پر اور اسی کوشش میں ہوئی محترم ناظرین و سامین اس کے ساتھ ایک وضاحت بھی دینا ضروری سمجھتا ہوں جیسے ہی کوئی غدیر کا دن آتا ہے اور عید غدیر کے دن کے حوالے سے یا موبائلہ کا دن آتا ہے اور موبائلہ کے حوالے سے ہم لفظیں عید ساتھ لگاتے ہیں تو کچھ ہمارے برادران میں سے علماء اکرام خاص طور پر محترز ہوتے ہیں کہ عید جو ہیں وہ اسلامی عیدیں جو تہوار ہیں وہ دو ہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سومپی ہیں عید الازہا اور عید الفطر تو آپ لوگوں نے عجیب کام پکڑا ہوا یعنی مکتب تشیعہ والوں نے کہ جو بھی خوشی کا آپ کا دن آتا ہے تو آپ عید کا لفظ ساتھ لگا لیتے ہیں تو اس زمن میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرے محترم جو بھی جن کا آج میں کلپ سن رہا تھا نام لینا مناسب نہیں ہم اپنی خوشی کی اوپر عید کا لفظ نہیں لگاتے ہم آل محمد علیہ السلام کی خوشی یا ایسا کوئی تہوار جن سے ان کے گھرانے میں خوشی ہو دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے آل محمد کی خوشی یعنی رسول خدا کی خوشی ہم اس حوالے سے وہ بھی اس مناسبت سے لگاتے ہیں کہ جیسے مثال دی جاتی ہے کہ کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس نے کہا جی آج میرے لیے ایسے ہی جیسے عید کا دن ہے کسی کو دیدارے یار نصیب ہوا تو اس نے کہا جی میری تو عید ہو گئی جی کسی کا کوئی کام ہوا تو یہ مناسبت دی جاتی ہے کہ آج ہمارے لیے ویسی خوشیوں بڑا دن ہے جیسے عید کا تہوار ہوتا ہے آج کا دن ویسی خوشیاں کا پیغام لے کے آیا جیسے عید کا دن خوشیوں کا پیغام لے کے آتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مکتب تشہیو والوں نے دو اسلامی تحوار کے اپیررل یا ان کے مقابلے میں ان کی زد میں یا اس میں اڈیشن کی نیت سے کوئی نئی عیدش حامل کر دی ہیں یہ صرف جو تشبیح دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے عید کا دن ہے کہ آل محمد کے گھر خوشی ہے ہمارے گھر نہیں کوئی ذاتی چیز کے اوپر ہم نہیں کہتے تو یہ وضاحت دینا ضروری تھی تاکہ بچے اور بچیاں اس وضاحت کو تب استعمال کریں جب ان کے اوپر بھی برادران میں سے کوئی ان کا دوست یا قریبی ایسا اعتراض کریں آج کا ہمارا موضوع طریقہ انسانی میں کچھ شخصیت ایسی ہیں جو اپنے صرف ایک کام کی وجہ سے رہتی دنیا تک قیامت تک اپنا نام باقی رکھتی ہیں ان کی شخصیت ان کی پہچان اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی باقی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ کام ایسے مخصوص لکھ دیئے ہوتے ہیں کسی کے ذمہ کسی کے نصیب اور یہ بھی میں وضاحت دے دوں کہ وہ کام لکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھائیاں لیں اور کچھ لوگوں کے نصیب میں لکھ دیں کچھ برائیاں لیں کچھ لوگوں کے ایسے تو یہ فراؤن اور یزید اور نمرود بری الزمہ ہو جائیں گے کہ اللہ نے لکھا یہ تھا ان کے نصیب میں اور جو نیکی کرنے والے ہیں ان کا تو عجر کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے لکھا تھا وہ مجبور تھے اس کام کو کرنے پر جب لکھ دیا تھا تو کرنا ہی کرنا تھا نہیں ایسا نہیں یہ کونسیپ میں میں کلیر کر دوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک طالب علم کی حصیت سے کہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے اس کی قدرت سے اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے اس کو پتا ہوتا ہے کس انسان نے کس مقصد کے لیے ایفرٹ کرنی ہے جان مارنی ہے کتنی تگو دو کرنی ہے گو کے ایک سے زیادہ نے کرنی ہے لیکن ان میں سے جس کا اخلاص کامل ہوتا ہے جس کی کوشش کامل ہوتی ہے وہ کامیابی اور کامرانی اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے ایفرٹ کے ذریعے یعنی اللہ کو پتا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب مختار سے جو کام لینا ہے بس وہ لکھ دیا ان کا نام نہیں اللہ تعالیٰ ایسا تو پھر ایک اتراز بھی بن جئے گا کہ اس میں مختار کی کیا وہ ہے یا ایسے کو عظیم کام کرنے والے ہیں تو ان کا کیا وہ اس میں ہے تو اللہ نے لکھ دیا تھا تو جیسے میں نے ارز کی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے لکھ دینے سے مراد ہے کہ اللہ نے جو فائنل ٹائٹل جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ آٹھ کوشش کرنے والوں میں سے ایک کے سر پہ وہ تاج پینا دیا کہ اس کا خلوص بھی کامل تھا اس کی کوشش بھی کامل تھی اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ بھی کامل تھا اور صحیح راستہ تھا اس طرح تو پھر اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جتنی ٹکنالوجی ہے موبائل ہے ٹی وی ہے ایسی ہے جی ایل ایڈی بلب ہے جتنی بھی ہے بجلی ہے تیل کی جا دے تو سب غیر مسلموں نے کی تو اللہ نے کیا پیدا ہوتے ہیں ان کے نصیم میں لکھ دی تھی تو ہم تو اللہ کے ماننے والے ہمارے میں کیوں نہیں لکھی نہیں قرآن کا فیصلہ ہے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں تو اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جیسا میں نے ارز کیا کہ کچھ شخصیات جو اپنے صرف ایک کام کی وجہ سے قیامت تک پچانی جائیں گی ان میں سے ایک جناب امیر مختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت گو کہ ہمارے برادران کے مکتب میں اب یہ جو ٹائٹل ہے کہ امیر مختار ہیرو یا ویلن اس کی بھی میں وضاحت دے دوں کہ کچھ لوگوں کو شاید یہ مایوب لگے ہمارے برادران کے مکتب میں اور ایک خاص سوچ کے طبقہ میں ان کو ایزا ویلن ہی لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جو انتقام لیا تو لیا ویڈیو کے آغاز میں آپ نے کچھ کومنٹس علماء اہل سنت کے سن بھی لیوں گے انتقام لیا تو لیا جی بعد میں ان کا انٹ جو ہوا ہے وہ ایزا ویلن ہوا ہے یعنی انہوں نے دعوی نبوت مازالہ کر دیا تعالیٰ کہ یہ ایک بیس لیس بات ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ مختار نے دعویٰ اب کہا جاتا ہے کہ بیس کی اوپر آپ نظریات کی امارت کھڑی نہیں کر سکتے میرے محترم جتنی امارت کھڑی کریں گے اتنی وہ منہدم ہوتی جائے گی کوئی تھوز دلیل لکھائیں جب کوئی بندہ دعویٰ نبوت کرتا ہے کیوں شکی القلب کو ملاؤن کو کذاب تو وہ کیا کرتا ہے وہ ایک اجتماع میں ہی اپنے قریبیوں میں جناب اللہ اللہ عنہ کہتا ہے کہ جناب میں ماذا اللہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ میں نیا نبی ہوں نیا کام لائے ہوں نئی شریعت لائے ہوں مہیر مختار کے بارے میں کوئی ایک جھوٹی روایت ایسی دکھا دیں کہ انہوں نے لوگوں کو کٹھا کر کے کہا کہ جناب میں نیا نبی ہوں میں یہ لے کہا جاتا ہے اس کو تو پھر ظاہر ہے کہ اہل احکل تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے محققین تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ برادران کے مقتب میں کچھ علماء ایسے بھی ہیں کہ جو واضح کہتے ہیں کہ الزام ہے ان کے اوپر دوسرا الزام ان پر یہ لگایا جاتا ہے کہ جی وہ کذاب تھے جھوٹے تھے اور وہ ایک روایت جناب اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جی وہ انہوں نے کہا حجاج ابن یوسف ملاؤن سے کہ دو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ قبیلہ سقیف میں دو کذاب ہوں گے ایک کذاب ہوگا ایک ظالم ہوگا کذاب ہم دیکھ چکے اب اس میں بھی مختار کا نام نہیں ہے دیکھ چکے اور ظالم تم ہو تو یہ اس طرح کی موضوع اور ضعیف چیزوں کو لے کے جناب ایک ملبہ جو ہے بنایا گیا کوشش کی گئی اور اس کا اثر ہمارے مکتب کے اندر بھی ہوا اب اس میں ٹارگٹ کیا جاتا آغا جوار نکوی صاحب کو ان کا کلپ خوب وائرل ہوا خوب وائرل ہوا اور بڑی لوگوں نے باتیں کی بات یہ ہے کہ اور جناب امیر مختار کے بارے میں علامہ مجلسی جیسے عالم قبیر جناب اور جو ایک سکہ کی حیثیت رکھتے ہیں کاثولٹی کی حیثیت رکھتے ہیں وہ ابھی میں آگے بتاؤں گا جب یہ ویڈیو ہم اختتام کریں گے تو آیت اللہ محمد صاحب نجبی صاحب المروف ڈاکو صاحب کا جو عقیدہ اور نظریہ قیام اور امیر مختار اور قیام امیر مختار کے بارے میں ہیں جب وہ بیان کریں گے تو آپ کو علامہ مجلسی کے الفاظ بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگا جبار نقوی صاحب کو ٹارگٹ کرنا مناسب نہیں چونکہ ایک تو امیر مختار معصوم نہیں تھے امام نہیں تھے ان کی شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ اختلاف کفر و امان کا بھی باعث نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ امیر مختار کے چانے والے ہی مومن ہے یا ان کو ماننے والے ہی مومن ہے اور امیر مختار سے اختلاف رکھنے والے جو ہیں وہ دارہ اسلام سے نکل گئے ہیں دارہ شیعت سے نکل گئے ہیں نہیں اگر یہ آپ میار رکھیں گے تو یقین جانیے ابھی موضوع نہیں ہے میرا اور ویڈیو کی لنٹ بڑی ہو جائے گی ایسے ایسے بڑے نام آپ کو مکتب تشیعیوں سے بتائے جائیں گے تو جو اختلاف رکھتے تھے یا کم از کم یہ کہتے تھے بھئی ہم اگر ان کی مضمت نہیں کر سکتے تو ہم فضائل بھی بیان نہیں کریں گے یہ آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو کچھ حوالہ میں دوں گا بھی تو جناب امیر مختار کے حوالے سے دیکھیں امیر مختار جو ہے وہ سید ساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام سے کہا جاتا ہے ایک اطراز یہ بھی کہا جاتا ہے کیا جاتا ہے کہ جناب ان سے اجازت نامہ نہیں لیا قیام کا ان سے رابطہ میں نہیں تھی کوارڈینیشن نہیں تھی جو کچھ تھا سارا محمد بن انفیہ علیہ السلام کے ساتھ تھا تو کچھ مسئلتیں تھیں ایسا نہیں تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد جناب آل محمد کے اوپر سے کیمرے ہٹ گئے تھے کوئمد وقت کے یا مظالم ختم ہو گئے تھے یا قید و بند کی صحبتیں ختم ہو گئی تھیں نہیں یا نگرانیہ ختم ہو گئی تھیں ایسا نہیں تھا اب جناب امیر مختار اپنے قیام کے سلسلے میں بار بار مدینہ آئیں سید سجاد سے ملیں یا خطو کتابت کریں ان کا کوئی خات جناب جسوس کے ہتھے چڑھ جائے کوئمد تک پہنچے یا ان کی آمد و رفت کے ذریعے آیاں ہو جائے یہ بات تو وہ امیر مختار سے زیادہ جناب سید سجاد علیہ السلام کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتا تھا اس مسئلت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اس لیے جناب محمد حنفیہ کے ساتھ وہ کوارڈینیشن میں تھے اور جناب محمد حنفیہ ہرگز ہرگز مخالف نہیں تھے سید سجاد کے وہ ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ حجر اسود نے گواہی دی تو یہ ٹلے حجر اسود نے کہا کہ تم نہیں امام سجاد گواہ ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی لوگوں پہ امامت سید سجاد ہے یا کرنے کے لیے ایک حکمت تھی ایسا نہیں ہے کہ محمد انفیہ خدا نہ خواستہ جناب وہ کوئی مخالفین میں سے تھے تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے الگ بیس ہے اس پہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے ہم اب مکتب تشہیوں کے اندر امیر مختار کے حوالے سے دعوی نبوت والی تو بات الحمدللہ نہیں ہے وہ ہمارے برادران کیا اور وہ میں نے جیسے بتایا کہ بے سلس الزام جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے مکتب تشہیوں کے اندر کچھ علماء بلکہ کافی علماء کا یہ نظریہ ہے کہ جناب انتقام لینے کے بعد حکومت سیٹ کرنے کے بعد ان کا طرز طریقہ تبدیل ہو گیا طرز عمل تبدیل ہو گیا یہ بادشاہ سمجھنے لگے اپنے آپ کو خبریں بتایا ایسا نہیں ہے اور یہ جو جس بیس کی اوپر ایک یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ روایات بلکہ ایک روایت اکثر کتابوں میں ملتی ہے کہ امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کوفہ کی گلی میں سے گزر رہے تھے اور جناب کمبر اور دیگر صاحب آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ ان کے قریب جا کے رک گئے رکے اور زانو کے بل بیٹھ گئے اور اپنے ایک زانو پر ایک بچے کو بٹھایا اور اس کی پیشانی کو صاف کیا اور وہاں پہ بوسہ دے کر پوچھتے ہیں کہ اے برخدار تمہارا نام کیا ہے تو وہ بچہ آگے سے رپلائی کرتا ہے جواب دیتا ہے کہ میں مختار ابن ابو عبیدہ سکفی ہوں تو آپ دوبارہ پیشانی چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مبارک و فرزند تمہیں اللہ تعالیٰ نے خاندان بنی حاشم خاندان عالی محمد علیہ السلام کی پاکیزہ ترین ہستیوں کے خون کا انتقام لینے والا بنایا اب جناب مختار کے آپ عقیدہ اور غیر متزلزل یقین امیر المومنین کی ذات پہ ان کے الفاظ پہ دیکھیں کہ ان کے اس عمر میں یہ ذہن میں گوسے الفاظ جوانی تک بڑا پہ تک نہیں جا یعنی جب تک آپ نے انتقام لینے نہیں لیا آپ ایسا اس کے اوپر غیر متزلزل یقین آپ کو ہوا کہ جب بھی کئی موت سے سامنا ہوتا تھا جنگوں میں یا مشکلات میں گرتے تھے یا قیدوں بند میں جاتے تھے تو مسکرا کر فرماتے تھے کہ دنیا چاہ کر بھی مجھے نہیں مار سکتی جب تک میرے اسے جو کام ہے وہ میں انجام نہ دے لے ابن زیاد کو یہی بجا ہوئی کہ جب اس نے کہا میں تیرا سر کلم کرا دوں گا آپ نے فرمایا تو سوٹ دفعہ ٹرائی کر کوشش کر تو مجھے نہیں مار سکتا جب تک میں تجھے نہ مار دوں میں موت کی اگوش میں نہیں جاؤں اب کہا جاتا تھا کہ تمہیں کیسے بتا تم کیسے ایسے یقین سے کہتے ہو تو جناب مختار کہتے تھے میرے پاس خبر ہے اب یہ چیز کو انہوں نے جناب افوا کے طور پر پراپو گنڈے کے طور پر استعمال کیا کہ دیکھو جی مختار کہتا ہے میرے پاس غیب کی خبر ہے مجھے غیب سے اطلاع آتی ہے اور غیب سے اطلاع کس کو آتی ہے رسولوں کو یعنی فرشتے آتے تو اس چیز کو بھی انہوں نے پراپو گنڈے کے طور پر استعمال کیا دوسرا یہ ہے کہ حکومت بنی امیہ اور حکومت بنی زبیر دونوں سے بیک وقت ان کو سامنا تھا مخالفت کا ایک سے جو کا انتقام لیا تھا چنچن کے بندے مار رہے تھے ان کے جو قتل امام علی مقام میں شامل تھے ایک سے حکومت کا چگڑا تھا یعنی کوفے میں جناب مختار کی قومت قائم ہو گئی جو بنی زبیر کو اب دونوں کی مخالفتوں کا سامنا ہے دونوں کے پراپو گنڈوں کا سامنا ہے دونوں کی سیاسی چالوں کا سامنا ہے تو اس میں کچھ کیچڑ تو وہ اٹھا لیں گے دوسری بات یہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جناب مختار کے چانے والے اور مخالفین دونوں کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امیر مختار ہمارے نزدیک عظیم شخصیت ہیں جی قدرت نے جو ان سے کام لیا ہے وہ کسی ہر کسی کے نصیم میں نہیں ہیں لیکن مصوم نہیں تھے ہو سکتا ہے کسی جگہ غلط بیانی کی ہو ہو سکتا ہے کہا کچھ ہو کیا کچھ ہو چونکہ اپنے مخالفین کے سامنے اپنے ارادے تو شو نہیں کرتا نا کوئی کہ میں اتنا بڑا قیام کا ابتدا کرنے جا رہا ہوں اور جن کے سامنے وہ کھڑے ہیں جن کے بیچ میں ہیں انہی کو وہ مطلع کر دیں کہ میں نے جناب قیام کر کے ایک امت بنا کے تمہیں مارنا ہے تمہیں گھتل کرنا ہے ظاہر ان کے سامنے تو ارادے کچھ اور شو کریں گے کہ نہیں میرا تو ایسا ارادہ نہیں ہے یہ بھی آتا ہے کہ ایک جگہ انہوں نے والی اکوفہ جو بن کے آیا بنی زبیر کی طرف سے معذرت میرے ذہن سے اس کا نام سکپ ہو گیا اس کو حلف بھی دیا یہ بھی روایات میں آتا ہے حلف دیا کہ میں جناب کوئی اقدام نہیں کروں گا حکومت میں جاؤں گا کھیتی باری کروں گا بلکل صحیح ہے اگر ایسا کیا بھی ہو تو مسئلت بھی تو دیکھیں آپ ممکن ہے ایسے کچھ واقعات ہو وہ معصوم نہیں تھے امام نہیں تھے تو اپنے مخالفین کے سامنے اگر انہوں نے حلف دیا ان کے نیت کیا تھی دل کیا تھا یہ تو خدا جانتا ہے بہتر جانتا ہے اور اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس کا کفارہ دا کر سکتے ہیں وہ معصوم نہیں تھے ان چیزوں کو پرابو گنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا کذاب اسی لیے کہا گیا حلف توڑتا ہے جو کہتا ہے اب جیسے انہوں نے اپنا ان کے بہنوئی تھا عمر ابن سعید اس کو امان نامہ دیا دیگر کو دیا ٹھیک ہے مطلب کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ امان نامہ دیا جی زبان دی جی تو کہ کچھ نہیں ہوگا اور پھر قتل بھی کر دیا اب وہ کس مسئلت کے تحت امان نامہ دیا تھا اب ایک مین کردار ہے ایک بندہ جو لشکر لے کے گیا ابن زیاد کا کمانڈر بن کے گیا عمر سعید جتنے بھی ملاؤن تھے لانتی تھے ان کو اگر امان نامہ دیا بھی ہے یا کھلی طور پر کہا بھی کہ ٹھیک ہے تم گھروں میں رہو ان کو چھوڑ کے ایسے سکتے تھے پھر تو ان کے قیام کا وہ ختم ہو جاتا نا سارا اور پھر انہوں نے موقع بھی جناب مختار کو خود پروائیڈ کیا یعنی مختار نے جس کو سیاست کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا اس نے کوئی محول ہی ایسا بنا دیا کہ یہ گھروں میں رہنا انہیں کے لیے نام ممکن ہو گیا یہ جناب تلواریں اٹھا کے آگئے اور مختار اپنے بندے بچوا کے ان کو کہتا تھا تم گھروں میں بیٹھے ہو زنانوں کی طرح عورتوں کی طرح تم نکلو مختار کیا کر لے گا یعنی ان کو بھارا اس بندے نے مختار کے جسوسوں نے یہ باہر آئے مختار نے ان کا کام تمام کر دیا اب ان چیزوں کو لے کے اس کو قذاب کہیں یا فلان کہیں ہم اس کو معصوم نہیں مانتے لیکن یہ ساری چیزیں اس نے کس مقصد کے لیے استعمال کی اپنی سیاست کس مقصد کے لیے استعمال کی اپنا جو اصول و ضوابط توڑ کے کچھ کام کیے تو کس مقصد کے لیے کیے قاتلین حسین علیہ السلام اور قاتلین شہداء کربلا سے انتقام لینے کے لیے اپنی ذاتیات کے لیے نہیں تو جناب امیر مختار رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی کی وہ شخصیت قرار پائے کہ جو اتنا بڑا اور عظیم الشاہ اور جناب ون اینڈ آنلی کام جو ان کے ذمہ آیا وہ کام نہ ان سے پہلے کسی نے کیا اس طرح سے نہ ان کے بات کو کر سکا اس کے باوجود وہ متنازہ شخصیت ٹھہر گئے نہ صرف اپنوں میں بلکہ پرائےوں میں ان کا پہچان ان کی کام ایک کام بنا آج بھی آپ ان کے مخالفین کے سامنے بھی کہیں کہ امیر مختار تو وہ کہے گا جی کون سا امیر مختار تو آپ کا بس اتنا کہنے کی دیر ہے جس نے امام سین کے قاتلوں سے بدلہ لیا کہے گا ہاں ہاں بالکت اب وہ اس کے خلاف بات کرے جناب امیر مختار کی ہستی شخصیت مظلوم بھی ہے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے باوجود ایک بندہ اپنوں اور پرائےوں میں متنازہ بن جائے اور اس پہ تحمت یہ نبوت والی تو تحمت ہے اب یہ جو علماء جن کتابوں کو پڑھ کے تحمت لگاتے ہیں وہ کتاب میں لکھنے والے جانے اللہ تک ہے حضور قیامت علی دین اور یہ لوگ جانے ہمارے ہاں جو متنازہ چیزیں ہیں وہ یہ ہی ہیں جو پراپو گنوں کا شکار ہو کے کچھ ایسے علماء نے بھی لکھ دیں کہ ان کے بعد آنے والے علماء نے ان کا حوالہ دیا کہ وہ اتنے بڑے عالم وہ لکھ رہے ہیں اور ہمارے مکتب کی ہوگے لکھ رہے ہیں تو کچھ تو سچائی ہوگی ویڈیو کے آخر میں ہم آیت اللہ محمد سیر نچپی المروف ڈھکو صاحب مستاد محترم ان کا نظریہ پیش کریں گے انہوں نے مختصر ایک باپ بندہ ہے اپنی کتاب سعادت درین فی مقتل حسین بڑی عظیم الشان کتاب ہے مسائب کے حوالے سے بڑی مستند کتاب دو محرم سے لے کے اشورہ تک کے واقعات اور اس کے بعد توابین کی تحریک ہو یا قیام مختار ہو کھل کے قبلہ نے جناب اس پر مستند روایات کو وہ لے کے آئے ہیں اس پر ایک دفعہ ضرور پڑے اور یہ آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے صرف پڑی ہوئی نہ ہو بلکہ اس کو پڑیے گا بھی تو اب چلتے ہیں اس کتاب کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آیت اللہ محمد صاحب نجفی المروف ڈھکو صاحب جو ہیں ان کا جناب مختار کے بارے میں کیا نظریہ اور کیا عقیدہ تھا آپ یہ باپ دیکھ لیجئے یہ باپ انہوں نے بندہ ہے مختار آل محمد کے نام سے ان کو لکھا ہے کہ مختار آل محمد کا قاتلین امام سے انتقام لینے کا بیان اور اس کے ابتدا میں وہ لکھتے ہیں کہ سطور بالا میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سلمان بن سرد خزائی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خود صحابی تھے کہ قیادت میں توابین کی جماعت جو قاتلان امام سے انتقام لینے کے لئے کھڑی ہوئی تھی وہ کس طرح سے اور کن وجوہات کی بنا پر اپنے مقصد میں ناکامی سے دوچار ہو گئی جس کی سب سے نمائی وجہ باوجود اپنی مختصر تعداد ہونے کے برائے راست منی امیہ کی قومت سے ٹکر لینا تھا حالانکہ انفرادی طور پر عام قاتلان حسین جو تھے یعنی عام جو تھے وہ کوفہ میں تھے بارحال آگے ڈھکو صاحب لکھتے ہیں کہ بارحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاتبانِ قضاء و قدر نے اس مہم کو سر کرنے کے لئے مختار بن ابی عبیدہ سکفی کو منتخب کر لیا تھا مختار کے حسب و نصب کا مختصر تعرف لکھتے ہوئے قبلہ کہتے ہیں کہ اصل مقصد میں وارد ہونے سے پہلے مختار کے حسب و نصب اور نام اور کام کا مختصر سا تعرف کرا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے مختار بن ابی عبیدہ قبیلہ سقیف کے ایک ممتاز بردہ جو عرب کے شریف قبائل میں سے تھا اور اصل میں تعرف کے بشیندہ تھے بعد ازاں کوفہ میں سکونت اختیار کی ان کا شمار کوفہ کے عمرہ میں ہوتا تھا ان کے والد ابو عبیدہ کا شمار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کبار میں ہوتا تھا وہ کئی اسلامی غزوات میں داد شجاعت دے چکے یعنی جناب مختار کے والد جناب ابو عبیدہ سکفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ ثانی کے دور میں سن تیرہ ہجری کو عجمیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش ورم آگئے جس کو جنگ قادسیہ بھی کہا جاتا ہے مختار کی ولادت سن ایک ہجری میں با مقام طائف ہوئی ان کی کنیت ابو عساق اور لقب کیسان تھا والد کی شہادت کے وقت ان کی عمر تیرہ برس تھی اور زندگی کی سرسٹھ یعنی سکسی سیون بہانے دیکھنے کے بعد شہادت پر فائز ہوئے اب قبلہ نے مختصرن ایک باپ باندہ ہے کہ مختار کی مدہ اور قدہ میں روایات کا اختلاف اور میں قبلہ کے ایک ایک جملے سے میرا جو نظریہ ہے وہ میں نے ان کے نظریے سے میں مطلب کے مطابقت رکھتا ہوں اور یہی نظریہ میں اپنائے ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ گرچہ مختار آل محمد علیہ السلام کے حمدرد اور خیر خواہ ہونے میں مشہور تھے اور ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ مگر ان کے بارے میں جو اخبار و اثار ہم تک پہنچے ہیں ان میں مختار کی مدہ اور قدہ کے متعلق اس قدر شدید اختلاف ہے کہ غواز بہار اخبار آئمہ اتحار جناب علامہ مجلسی جیسے عالم خبیر بھی سپرانداز ہو گئے اور دونوں قسم کی یعنی مختار کی فضائل میں حاکمیں اور ان کی مضمت میں روایات درج کرنے کے بعد علامہ مجلسی کوئی فاتمی فیصلہ دیئے بغیر صاف صاف لکھتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے علماء میں مشہور یہی ہے کہ وہ مشکورین میں سے ہیں یعنی جناب مختار لیکن میں ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کروں گا اور ان کے بارے میں خموشی اختیار کرنے والوں میں سے ہوں گا یہ میں نے ویڈیو کے جیسے آغاز میں بتایا کہ علامہ مجلسی جیسے عالم وہ بھی فضائل بیان کرنے سے قطرار ہیں وہ کہنے ہیں کہ دونوں قسم کی روایات پڑھنے کے بعد میرا یہ فیصلہ ہے یعنی مجلسی صاحب فرماتے ہیں علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کہ میں خموشی اختیار کرنے والے میں سے ہوں نہ میں ان کے مضمت میں جاؤں گا نہ حق میں جاؤں گا نہ مخالفت میں جاؤں گا اچھا اس کے بعد اگرچہ قبلہ ڈکو صاحب لکھتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے علماء میں مشہور یہی ہے کہ وہ مشکورین میں سے ہیں جان تک ہمارے ذاتی رجعان کا تعلق ہے اب یہ محمد صاحب ڈکو صاحب جو ہیں اپنا ذاتی رجعان نظریہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا میلان ان کی مضا کی طرف ہے میں ان کی مضا کرنے والوں میں سے ہوں میں ان کو ہیرو مارنے والوں میں سے ویلن ماننے والوں میں سے نہیں پھر کہتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ جب انتہائی مضمت والی روایات سے بھی بالاخر ان کا مخلص ہونا ہی ظاہر ہوتا ہے تو پھر کیوں نہ ان کی مضا کی جائے مطلب کہ جو انتہائی مخالفت والی روایت ہیں ان کا بھی end result کیا ہے کہ اس نے قاتلین حسین سے انتقام لیا تو پھر کیوں نہ مدہ کی جائے اس شخص کی قاتلین حسین پر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والوں پر آپ کو شہید کرنے والوں پر آپ کے جس میں اثر کی بے رمطی کرنے والوں پر حالِ محمد کی خواتین صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے والوں پر لانت کرنے کا اس قدر عجر و سواب ہے اظہار برات کرنے کا مضمت کرنے کا اس قدر عجر و سواب ہے اور خدا کے بندوں تو جس بندے نے ان کو قتل ہی کر دیا ہوگا ایک لانت کا اتنا عجر و سواب ہے تو جس نے اس کو قتل کیا ہوگا اس کی مدانہ کی جائے پھر قبلہ فرماتے ہیں اچھا تو بعد ذہن سیرے سے یہ بیض ہی ختم ہو جاتی ہے کہ مختار کی مدانہ کی جائے یا نہ کی جائے یعنی قبلہ یہی کہتے ہیں کہ جب روایات میں بھی ان کا قاتلین ہے حسین سے انتقام لینے والا ثابت ہے تو پھر کیوں نہ مدہ کی جائے اتنا تو تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے نا قبلہ کہتے ہیں کہ اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قاتلین حسین سے انتقام لے کر خاندانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرور اور شاد کیا امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک روایت قبلہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب تک عبید اللہ ابن زیاد ملون لانتی قتل نہیں ہوا اس وقت تک خاندانے بنی حاشم کی کسی عورت نے نہ آنکھوں میں سرما لگایا نہ خضاب لگایا اور نہ ہی کسی حاشمی کے گھر سے پان سال تک دھومہ اٹھا جب عبید اللہ ابن زیاد ملون کا سر آیا تو یہ سب کچھ سوک ختم ہو گیا چولے جال گئے خضاب لگ گئے مہندیاں چل گئیں خوشیاں آ گئیں اور میں کہتا ہوں کہ اگر سید سجاد کی نظر میں جناب مختار کا قیام ہی باطل تھا حق پر نہیں تھا چونکہ ان سے اجازت نہیں لے گئی یا وہ سید سجاد کو امام باراکہ نہیں مانتے تھے تو یہ اقدام ہی سید سجاد کی نظر میں صحیح نہیں تھا تو پھر یہ سوک کیوں توڑا گیا اس کا بھی جواب دیجئے ایسا ہی جناب فاطمہ بنت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب تک مختار نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر نہیں بھیجا اس وقت تک ہماری کسی عورت نے نہ مہندی لگائی نہ آنکھوں میں سرما لگایا نہ بالوں میں کنگی کی اس طرح بعض اور روایات میں احمد تحار علیہ السلام کا ان کے حق میں یعنی مختار کے حق میں دعا خیر کرنا بھی ثابت ہے اور یہی امر مختار کی فلاہ کے لیے کافی ہے محمد صاحبی صاحب لکھتے ہیں کہ یہی ایک روایت آپ لے لو کہ ان کی وجہ سے حال محمد کے گھر سے سوک ٹوٹا تو ان کی فلاہ کے لیے یہی کافی ہے باقی چھوڑ دو ان کے قذب بیانیوں کو مطلب ان کے جو ثابت ہیں آپ کی نظر میں کہ جی قذب بیانی کرتے تھے فلاں کرتے تھے اور بھائی اوور لیپ کر گیا ان کا یہ انتقام قاتلی نے حسین کو مار کے انہوں نے اپنی گلتیاں کتاہیوں کو اوور لیپ کر دیا ان کا کام بڑا ہو گیا ان کی گلتیاں ختم ہو گئیں چھپ گئیں اور رب العالمین ہے وہ اپنے اس محبوب ترین نبی کے محبوب ترین نواسے کے قاتلوں کو قتل کرنے والوں کو یہ قذب بیانیوں کی اوپر دوزق میں بھیج دے گا جنہ میں بھیج دے گا اتنی بڑی بات نظر انداز کر کے تو ذرا سوچئے اچھا جی اس کے بعد قبلہ آیت اللہ محمد صاحب نچفی عرب ڈاکو صاحب فرماتے ہیں کہ جو غلط باتیں ان کی طرف منصوب ہیں ان میں حکومت بنی امیہ اور حکومت بنی زبیر کے پراپو گنڈے کا دخل ہے کیونکہ مختار بیک وقت دونوں حکومتوں کے تاب کا شکار تھے آگے واللہ ہو عالم کہ بہتر اللہ ہی جانتا ہے لیکن دیکھیں نا بات وہی آگئی کہ دو دو قومتوں سے متھا لگانے والا دو دو قومتوں کے زیرے تاب رہنے والا اس کے بارے میں تو میں کہتا ہوں ابھی کم میں اس سے زعیب روایتیں آنی چاہیئے تھیں دو سلطنوں کے ساتھ جس بندے نے متھا لگایا ہوا ہے تو ان کا قبلہ محمد صاحب نچفی صاحب کا نظریہ آپ نے دیکھ لیا یہ ان کو ہیرو ماننے والوں میں سے ہیں ان کی عظمت کو سلام کرنے والوں میں سے ہیں اب قبلہ نے انڈ پہ جناب یہ جہاں پہ ان کی شہادت جناب مختار کی لکھی ہے پورا ان کا قیام کا مختصرن بیان کرنے کے بعد وہ بھی آپ سنتے چاہیے قبلہ فرماتے ہیں مختار کا انگام میں وفات یہ اب موضوع پھر لمبا ہو جائے گا یہ شہادت کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگرچہ کہ اس کے ساتھ مختار کی ظاہری زندگی کا خاتمہ ہو گیا نفس کی عامد و رفت کا سلسلہ منکتے ہو گیا مگر جیسا کہ قبلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ قدرت کاملہ مختار سے جو کام لینا چاہتی تھی وہ اس کی تکمیل کی سعادت حاصل کر کے بارگائیز الجلال والے کرام سے ملحق ہو گئے اب زمانہ اب سنیے ڈکو صاحب کے الفاظ آخری اختتامی الفاظ آپ کہتے ہیں کہ اب زمانہ کروڑوں کروٹے بدلے لیلوں نہار لاکھوں بار گردش کریں انقلاب روزگار ہزار بار کوشش کریں آپ تاب و معتاب سینکروں بار تلو و غروب کریں مگر کیا مجال کے مختار کے نام اور کام کو صفحہ استی سے مٹا سکیں گویا مختار زبان حال سے پکار رہے ہیں کشتگانِ خنجر تسلیمِ را ہر زماز غیب جائے دیگر اسی کے ساتھ قبلہ نے جناب اپنی اس کتاب کے اس باب کا بلکہ پوری کتاب کا اختتام کیا ہے اور ہم بھی انہی لفاظ کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں میرے محترم ناظرین و سامین امیر مختار ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کا محسن ہے ہم اس کا یہ دین دین اس آل محمد پر اس کا کوئی حسان نہیں چونکہ ان کے ماننے والے تھے ان کے لئے اٹھنا ان کا فرض تھا حق تاوزمان نے گار بندے کا فرض تھا جو یہ دعویٰ محبت اعلی بیعت کرتا ہے لیکن آل محمد پر ان کا کوئی حسان نہیں ہماری گردنیں جوکی ہیں جناب مختار آپ کے سان کے نیچے ہم نہیں قیامت تک پیدا ہونے والا ہمارا ہر بچہ آپ کا مقروض ہے ہماری گردنیں آپ کے قدموں میں جوکی ہوئی ہیں ہم آپ کی نہ صرف عظمت کے قائل ہیں آپ ہمارے ہیرو ہیں وآخر دعانان الحمدللہ رب اللہ